السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتلانے والا ہوں کہ دوہزار تئیس میں کن حاجیوں کا حج مقبول اور مبرور ہوا ہے اور کن حاجیوں کا حج مقبول اور مبرور نہیں ہوا ہے اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہوں گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سمجھانے والا ہوں حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ حاجی کے حج اگر اللہ کی نظر میں مقبول پسندیدہ اور مبرور ہو جائے تو پھر حاجی حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا کوئی نافرمانی نہیں تھی حج اگر مقبول ہو جائے تو وہ مقبول اور مبرور حج حاجی کے تمام پچھلے گناہوں کی معافی اور تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن کس کا حج مقبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا ہے یہ میں آج اس کی علامتیں اور نشانیاں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول اور مبرور حج کی جو نشانیاں بتلائیں ہیں وہ آپ سن لیں اور ان حاجیوں کو بھی سنا دیں اور بتا دیں جو حج کر کے آئیں ہیں اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ان کا حج مقبول اور مبرور ہوا ہے ورنہ ان کا حج کا فریضہ تو عدا ہو گیا لیکن وہ مقبول اور پسند نہیں کیا گیا ہے کیا ہیں وہ نشانیاں حج مقبول اور مبرور کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حاجی نے تمام ارکان اور افعال حج کو کامل اور مکمل اور کمپلیٹ ادا کیا ہو کچھ بھی اس سے چھوٹا نہ ہو حج کے فرائض حج کے واجبات حج کے مسنون عامال اس سے کچھ بھی نہ چھوٹا ہو تمام چیزوں کو اس نے ادا کیا ہو تو یہ حج مقبول اور مبرور کی پہلی نشانی اور پہلی علامت ہے دوسری نشانی اور دوسری علامت حج مبرور کی یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ حج مقبول اور مبرور ہوتا ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوہ نہ ہو جس میں شہرت اور نمود نہ ہو ریاکاری اور دکھاوے کیسا آتا ہے آدمی جانے سے پہلے ڈھول ڈھماکہ کر کے جائے خود پرچار کر کے جائے اور آنے کے بعد پھر وہی کام کرے لوگوں کے درمیان چرچے کرے لوگوں کو اپنے گھر پر بلائے اس عنوان پر کہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں حاج ہوں اگر کوئی حاجی اس طریقے پر کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ ریاکاری شہرت نمود اور دکھاوہ ہے اور ایسے حاجی کا یہ عامال بتلا رہی ہیں کہ اس کا حاجی اللہ کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ نہیں کیا گیا ہے اس لئے حاجی کو واپس آنے کے بعد بھی اور جانے سے پہلے بھی نمود نمائش دکھاوے ریاکاری اور شہرت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تیسری علامت جو حج مگرور کی احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حج میں حلال یا اسی طریقے پر حلال اور حرام ملہ جلہ مال استعمال نہ کیا گیا ہو اگر حج میں حرام یا اسی طریقے پر ملہ جلہ مال استعمال کیا گیا ہوگا تو وہ حج بھی اللہ کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہوگا وہ قبولی نہیں ہوگا حج کے لئے کیا دنیا میں تمام عبادات کے لئے کی قبولیت کے لئے حلال مال شرط ہے اگر حرام مال ہوگا تو وہ عبادت اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوگی اس لئے حاجی یہ بھی غور کر لے آنے کے بعد جانے سے پہلے بھی کہ وہ حلال پیسے سے حج کے لئے جا رہا ہے یا حرام کے لئے اگر حلال سے جا رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا حج یہ مقبول ہوا ہے چوتھی علامت حج مقبول کی یہ ہے کہ حاجی نے حج کے آمال کے دوران کوئی گناہ نہ کیا ہو یعنی کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو جس غلطی کی وجہ سے دم یا صدقہ کرنا پڑا ہو اگر صدقہ یا دم کرنے کی اپنی کسی خامی اور غلطی کی وجہ سے نوبت آئی ہو تو یہ حج مبرور نہیں ہوگا حج مبرور وہ حج ہے جو تمام طریقے کی خامیوں لغزشوں اور کتاہیوں سے پاک ہو پانچوی علامت حج مبرور کی یہ ہے کہ حاجی حج کے بعد گناہوں سے بچتا ہو حج کرنے کے بعد جب حاجی اپنے وطن واپس آ گیا ہے اب اگر یہاں آنے کے بعد وہ گناہوں سے بچ رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو یہ حج مقبول اس کو ہو گیا ہے مل گیا ہے اور اس کا حج قبول کر لیا گیا ہے یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے اور اگر یہاں آنے کے بعد پھر وہی پہلی ادھر ادھر کی زندگی گزار رہا ہے پہلی والی زندگی کی طرح گناہ بھی ہو رہے ہیں نافرمانیہ بھی ہو رہی ہیں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں جھونٹ بولتا تھا تو جھونٹ کی عادت بھی ختم نہیں ہوئی ہے غیبت کرتا تھا غیبت کی عادت ختم نہیں ہوئی یا کسی سے بغز عداوت کی نہ کپٹ یہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کے گناہ میں پہلے سے ملوث ہے اور وہ حج کرنے کے بعد بھی ویسے ہی باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس حاجی کا یہ حج اللہ کی نظر میں مقبول اور پسند نہیں کیا گیا ہے یہ پانچوی علامت ہے چھٹی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کی محبت اور رغبت پیدا ہو جائے اگر حج کر کے آنے کے بعد دنیا سے حاجی کے اندر بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے یعنی دنیا سے اتنا پہلے جیسا لگاؤ نہیں رہا ہے جیسے پہلے تھا تو اور اس طریقے پر آخرت کی جانب اس کا لگاؤ اس کا اس کی رغبت بڑھ گئی ہے تو یہ بھی حج مقبول اور مبرور کی علامت اور نشانی ہے تو یہ چھے علامتیں حج مقبول اور مبرور کی اس حج کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ ہو پہلی علامت تمام ارکان اور افعال حج مکمل ادا کیے گئے ہو دوسری علامت اس حج میں ریاکاری دکھاوار شہرت حاصل کرنا مقصد نہ ہو تیسری علامت یہ ہے کہ وہ مال حلال استعمال کیا گیا ہو حج میں اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اس حج میں کوئی گناہ شامل نہ ہو یعنی کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جس سے دم یا صدقہ واجب ہو جاتا ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ حاجی کی حج سے پہلے کی زندگی میں اور حج کے بعد کی زندگی میں فرق ہو چینج ہو تبدیلی آگئی ہو تو یہ بھی حج مقبول کی نشانی ہے اور چھڑی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت پیدا ہو گئی جن حاجیوں کے اندر حج کے بعد یہ صفات پیدا ہو گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں ان کا حج اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہو گیا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے امید کرتا ہوں آپ ان تمام باتوں پر عمل فرمائیں گے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی وبرکاتہ